بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار بابا فقر الدین ماپیٹ کے ولی ہی جو پیدائش کے ساتھ کراماتوں کا سلسلہ جاری ہے راہ سفر میں آپ سے بہت ساری کشف و کرامات کا ظہور با ان کراماتوں کو دیکھ کر عوام الناس دین حق اسلام خبور کرتے گئے سرکار بابا فقر الدین اپنی پیر مرشید سیدنا نتھر الدین تبلیعالم بادشاہ کے زیری خدمت تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک عاشق نتھرولی جو تاجر تھا اپنی تجارات کا سامان سمندر کے ذریعے دوسری جگہ لے جا رہا تھا تو بیچ سمندر میں اس کی کشتی بھوڑ میں پھس جاتی ہے اس وقت سرکار نتھرولی کو مدد کیلئے پکارتا ہے مرشید نے اپنے چہید مرید بابا فقر الدین کو حکم کرتے ہیں کہ کشتی بچانی کے لیے تو آپ مرشید کے سامنے بیٹھے سمندر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور آنے واحد میں کشتی کو کنارے لگا دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حضرت بابا فقر الدین رحمت اللہ علیہ کی سوائے نحیات آپ کے سامنے میں اکتا ہوا چل رہا ہوں آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سنیں حضرت سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک جو سرزمین پنگونڈا شریف کی میں انند اپور ڈشٹک آندرہ پردیس انڈیا میں موجود ہے آپ کی ولادت پاک ایران میں ہوئی اور سیستان و شہپور کے آپ بادشاہ رہے کئے دنوں کے بعد اپنی والدہ یعنی امی جان کی اجازت لے کر خدا کی راہ میں نکل پڑے اور مخلوق یہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے آپ جو ہے ہندوستان پہنچے اور کئی روز تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کی اجازت سے شہر پنگونڈا پہنچے اور یہاں آپ نے اسلام کی شما کو روشن فرمایا یعنی اسلام کو آگے بڑھایا اور اسلام کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ نے کئی کرامتوں کا بھی ظہر فرمایا جس سے کفار و مشتقین آپ کی اخیدت مند ہو گئے اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور آپ بھی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ چلنے کے پہاڑ کی ہے جس میں آپ کو چننے کے موٹے میں بند کر کے پانی میں ڈال دیے یعنی طلاب میں ڈال دیے وہ طلاب جو آج بھی پنگونڈے شریف میں موجود ہے اور جو ہے آپ اس طلاب میں ڈالنے کے بعد پھر آپ زندہ ہو کر پہاڑ پر آزان دیے اور آپ آزان دینے کے بعد آپ کے خدموں کی مبارک نشان آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہیں یعنی آپ کے خدم مبارک کی نشان اس پتر پر موجود ہیں ہر لوگ اخیدت مند حضرات آشیخان باہ و فخر الدین اس پہاڑ پر جا کر اس خدم مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور ہم فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں اور اس کے مستفید ہوتے ہیں اس پہاڑ کا نام جو ہے چھلے کا پہاڑ کہا جاتا ہے اے بابا بخرو تشاہ خلندر تیرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں تیرے اشارے پہ چل رہا ہوں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں تیرے اشارے پہ چل رہا ہوں اے بابا بخرو تشاہ خلندر موسیقی موسیقی موسیقی